بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میری آج کی ویڈیو ان تمام بینکنگ سارفین کے لیے ہے جو کہ آن لائن ایپ کا استعمال کرتے ہیں ٹرانزیکشن کے لیے تقریباً ہر انسانی ایپس کا استعمال کرتا ہے بینکنگ ایپس کا اس سے ٹائم کی بجت بھی ہوتی ہے اور آپ لوگ چوبیس کھنٹے اس سروس سے فائدہ ہوتا سکتے ہیں تو مقصد تا اس ویڈیو کا کہ اب اگر آپ کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس پہ جب بینک آپ سے چارجز لے گا اب چارجز کتنے ہوں گے وہ ہوں گے آپ کی ٹرانزیکشن کے 0.01% یعنی کہ ایک ہزار روپے کے پیچھے ایک روپے آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن جو بھی ہوگی اس کی اکٹ ہوتی ہوگی یہ ہر بینک کا سیم رول ہے پچیس ہزار پہ منتلی لیمٹ ہے اگر پچیس ہزار سے کم کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے اگر آپ کی رکم پچیس ہزار سے زیادہ کی ہو جاتی ہے چاہے وہ ڈلی ہو یا پھر منتلی ہو تو وہ اس پہ آپ کو چارجز ادا کرنے ہوں گے اگر آپ لوگ فار ایسپل پچاس ہزار کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی پچاس روپے کی کٹوٹی ہوگی ہاں اگر آپ کی رکم زیادہ ہو جاتی ہے یعنی فار ایسپل پانچ لاکھ روپے آپ کی رکم ہو جاتی ہے اس کے حساب سے آپ کی جو کٹوٹی بنتی وہ پانچ سو بنتی ہے لیکن یہاں پیسٹیٹ بینک نے ایک کہا ہے ایک لیمنٹ لگا دیا ہے کہ میکسیمم آپ دو سو روپے چارج کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن جتنی بھی بڑی ہو لیکن آپ میکسیمم دو سو روپے بینک چارج کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے ہاں ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ اس جو کے آئی بی ایف ٹی چارجز ہوتے ہیں یعنی کہ انٹر بینک فان ٹرانسفر جسے کھا جاتا ہے اس کی جو کٹوٹی ہوتی ہے آپ اسے بچ سکتے ہیں اس کی لیے کیا ہے کہ آپ لوگ راست آئی ڈی کا استعمال کریں یعنی کہ آپ اپنے نمبر کو ایسا بینک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور ہر جو بھی آپ بینک ایپ استعمال کرتے ہیں اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی راست آئی ڈی بنائیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کسی طرح کے کوئی بھی چارجز نہیں لگتے ہیں ایک روپے کے بھی کٹوٹی نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اگلے بندے کے پاس چلی جاتی ہے تو آپ اس طرح کی کٹوٹیوں سے بات سکتے ہیں مقصد تا آپ کو آگائی دینا کہ اگر آپ آن لین ٹرانزیکشن کرتے ہیں کسی بھی بینک کے اندر تو اس کی آپ کو ایک فکس جب فیس ادا کرنی ہوتی ہے جس کو آئی بی ایف ٹی یعنی انٹر بینک فانٹ ٹرانسفر کہا جاتا ہے اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ لوگ بسنس ویدلی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی کا بہت شکریہ